ہلو پرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگ آپ لوگ اچھے ہی ہوں گے اور گوڈ مارننگ اس صبح کا بلوگ ہم اسٹارٹ کر دیئے اور دین ہے آج سنی بار کا اور پوچھ رہے تھے کس کو پینا ہے چائے بتا دو تو اب ہم وہ لوگ بتا دیا ہے پینا ہے جس کو چائے تو ہم سب کا حصہ بنا دیئے اور اب چلے ہم چائے پی نکلا آج بہت اچھا دھوپ نکلا ہے ہم بیٹھ کر پییں گے چائے صبح صبح چائے مل جاتا ہے تو مجا ہی آ جاتا ہے اور آج ہم کو کرنا ہے پوری گھر کا ڈیپ کلیننگ پہلے چائے پی لیتے ہیں ہم کو بڑا مجا آتا ہے چائے پینے میں بیٹھ کر دھوپ میں یا پھر صبح صبح ویسے سب کو آتا ہوگا اور بات بھی کر رہے تھے در اور ہم چائے پی کے آ گئے اب بیٹھ روم میں اس کو صحیح کر دیتے ہیں اور بیٹھ سیٹ کو بھی صحیح کر لیا ہیں جہاں جو چیز رہتا ہے وہاں سٹ کر دیں گے اور ہم جھاڑو لگا لیتے ہیں اچھے سے آج جو ہے دھولو وہ ہم پہلے کر لیے تھے ایک دن پہلے تو اب وہ سب نہیں کریں گے پس نیچے فر سے ہی کریں گے آج ساف ہلکا پھلکت ہوتے ہی رہتا ہے کبھی کبھی جب دکھائی دیتا ہے تب ہم پورا وہ سب جھاڑ دیتے ہیں ٹیبل سب اور علماری سب وہ سب ساپ کر لیتے ہیں ایسے لگے ہاتھیں روج تو ہوتا ہی رہتا ہے ہم لگا لیتے ہیں جھاڑو اس کے بعد پھر پوچھا لگائیں گے اور ہو گیا تھا میرا جھاڑو اب پوچھا لگا رہے ہیں جھٹ پڑ کر کے لگا لیتے ہیں صبح میں ہی بہت بھی رہتا ہے کام کا اور باہر سے لائٹ وہی آتے رہتا ہے پردہ گراتے ہیں نا تو اندھی رہا ہو جاتا ہے تو ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے ٹھنڈ میں تو گرا کے رکھتے بھی تو لیکن ابھی اچھا لگتا ہے ابھی اتنا ٹھنڈ بھی نہیں ہے اور ہم روم میں لگا دی یہ پوچھا اب ہول میں لگا لیتے ہیں ٹھوڑ لیٹ بھی لگتا ہے انسامان من ہے ادھر ادھر تو اس کو بھی ازجشٹ کرتے ہیں اٹھا کے بھی لگاتے ہیں لیٹ تو لگ ہی جاتا ہے پورا طرح سے کھالی نہیں ہے اچھا پہ بھی سمان نہیں ہے کچھ کچھ سمانے سے ٹیبل سب کے نیچے سب لگانے میں دکھت ہوتا ہے تو ایسے دھر دھر کر کے ہم لگا لیتے ہیں اور اب بان کی بچہ ہے کیچھن اور پھر ہم بالکنی بھی لگا دیں گے بالکنی بھی پہت بڑا آئی ہے وہ چھوٹا سا نہیں ہے دو سائیڈ تک ہے ادھر آگے سے لے کے پیچھے تک ہم لگا لیں گے اور اب پوچھا اچھا لگ گیا تھا اور اب ہم نہانے سے پہلے کچھ تیاری کر لیں گے کیچھن کا سبجی اوزی چھین اول کر رکھ لیں گے چاول پھولیں دے دیں گے اور آج ہم یہی بنائیں گے بندھا گووی اور ٹماٹر آلو کا سبزی اور کل تھی جس کو بولتے ہیں کل تھی اسی کا ڈال بنائیں گے اس کو بھی بھون کے رکھ لیں گے اور اچھے سے بھون لیں گے اس کا روشٹک کیا ہونے بہت اچھا لیں خوشبو آتا ہے اس سے اور کھانے میں پیٹ کے لیے بہت اچھا ہے تو اسی کا ڈال بنائیں گے آج ہم لیکن سوپ میں نکال کے رکھیں گے اس کو اور ہم جیدہ نہیں اس کو ہلکا ہلکا ہاتھ سے لوڑ ہی ہوتا ہے اسی سے گھما گھما کے سیر اگر لیں گے ڈال نکل آئے گا کوکر میں ڈال دیں گے اور ادھر یہ سبجی بھی پکنے وبلنے کے لیے دے دیں گے نمک اور ہلدی دے کر اور وہی دیکھیں ڈال کو ہم نکال رہے تھے تب ہم نہ ہنے جائیں گے یہ سب تیاری کیا رہتا ہے تو بہت اچھا رہتا ہے ہم آکے بس جھٹ پٹ کر لیتے ہیں اور آلو بھی کٹ کے دھوکے ڈال دیں گے اسی میں اور ادھر ہم رکھ دیئے گیس پہ سب کچھ اور ہم آ گئے اب بات روں دے دیں گے پہلے کپڑا اس کے بعد ہم نہ ہائیں گے پھولنے کے لیے اور ہم نہ ہاتھ ہو کے آ گئے ہیں پوجا کر رہے ہیں کچھ پوجا کرنے کے بعد آپ سے ملتے ہیں دکھائیے آپ لوگوں کو نہیں دے رہا ہوگا نیچے کیمرہ کرنے ہی بھول گئے اور ہو گیا ہے پوجا ارتی سب کچھ اور ہم چلے تھوڑا دیر کے لیے وال کے نیمے ٹرنٹ لگنے لگا تھا اور کپڑا بھی پھیلا ہی دیئے ہیں سب کچھ ہو گیا ہے بال دھوئے تھے تو وہی ٹاول پھیلا رہے تھے اور تھوڑا دیر کے لیے ہم کھڑے ہو گئے اس کے بعد کیچن جائیں گے دیکھ کتنا سوکھا سوکھا اسکین ہو گیا ہے کچھ بھی نہیں لگایا ہے اسے پوجا کرنے چلے گا اتھلیٹ ہو رہا تھا تو اور اپنا بال میرا کم جھڑتا ہے وہی جو ہیئر ماسک لگائے تھے ایلو ایرہ والا اور اب ہمیں آ گئے ہیں کیچن میں سے ادھر چاول پکا لیے تھے اور دال بھی ہو گیا ہے سبجی بھی وائل ہو گیا ہے بس ہم کو چھوک لگانا ہے دال میں اور سبجی میں تو اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ہم کیا کیا بنائے ہیں ایسے ہی ہو جاتا ہے کام کیا کریں گے ڈال میں چھوک لگا دیں گے ڈال چاول چوکھا اور سبجی بنائیں اور یہاں تو تین چار دن ہو ہی رہا ہے ایدھر اللہ اللہ ہو رہا تھا سرستی پوجا پہ ہو رہا تھا بغل میں اور سرستی پوجا ہو گیا ہے دو دن اس کے بعد بھی اللہ ہو رہا ہے اور یہ ہے سبجی آلو اور بندہ گوھیک اور یہ چوکھا اس میں بھی پیاز سبجی کے ہم رکھ لیے ہیں چاول پک گیا ہے اور یہ ہے کلتی کا دال بہت اچھا لگتا ہے یہ دکھ رہا ہے کھڑا کھڑا لیکن پوری طرح سے سجھ گیا ہے اور اس کو ہم بس ایسے ہلکا ہاتھ سے ملا دیں گے اسی کلچھن سے اور دیں گے گرم گرم سب کو کھانے کے لیے اور اب ہم سب چیز اچھے سے ڈھکی رکھ دیں اور جو بھی تھوڑا بہت بڑھتا تھا اس کو دھو لیتے ہیں جھٹ پٹ سے اس کے بعد کھانی جائیں گے اور میرا تھوڑا سا طبیعت بھی خراب ہوتے جا رہا تھا سر میں بھی درد پیر سب میں درد ہو رہا تھا پوری طرح سے اور اب ہم سامنے آ گئے ہیں کیونکہ دین بھر ہم کو ٹائم نہیں ملا ہم ڈاکٹر کے ہاں چلے گئے تھے کیونکہ ملنے کا ٹائم تھا چار بجے دو بجے سے چار بجے تک تھا ان کا تو اس لیے ہم پہلے جھٹ پٹ چلے گئے تو دین بھر ہم کوئی بلاغ نہیں سوٹ کر پائے تو اب سیدھا ہم سامنے مل رہے ہیں آپ سے اور ابھی رات کا کھانا کا تیاری کر رہے ہیں سبجی تو نہیں بنائیں گے کیونکہ وہی دین والا سبجی ہی تھا سوچے صرف روٹی سیکھ لیتے ہیں اور دودھ روٹی اور گوڑ جے کے ہم لوگ کھا لیں گے اچھا لگتا ہے کھانے میں بلکل طبیعت ٹھیک نہیں اچانک سے زیادہ ہی خراب ہو گیا تھا طبیعت ویسے دو مہنے سے طبیعت یہ خراب چل رہا ہے لیکن جیسے ہوتا ہے نگی ٹھیک ہے تو چلو چل رہا ہے چل رہا ہے کسی طرح کام تو رکھتا نہیں ہے کرنا ہی پڑے گا ڈوٹی جانا پڑھائی لکھائی تو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں بے ڈریشٹ تو نہیں کر سکتے لیکن کر رہے ہیں اب بار بار طبیعت طبیعت خراب ہوں کو اچھا نہیں لگتا ہے بولنا لیکن کیا کروں بولنا ہی پڑتا ہے ہم جھٹ پٹ روٹی اب سیکھ لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ابھی بیچے رائدہ موترات رہا ہے بہت دیہات میں درد ہوتا ہے اور پیر سب میں اور روٹی بھی ہو گیا تھا اور ادھر دودھ تھوڑا سا تو اس کو بھی گرم کر لیے ہیں چائے بنانے کے لیے رکھ دیئے ہیں اور جتنا سکھانا تھا اور ہم لے لیے کٹوری میں اور کچھن کو ساپ کر لیتے ہیں سب کچھ دو دن سے دودھ والا کو بھی منہ کر دیئے ہیں کیونکہ دودھ بھی نہیں کھا پا رہے تھے جمع ہو رہا تھا گھر میں سب کا طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اور میرا تو زیادہ ہی من نہیں کر رہا تھا کچھنے کا برطن بچے گا اور ہم دونوں کا پلیٹ بچے گا یہ ہو گیا ہے اب رکھ دیتے ہیں ہم دھو لیے کٹوری میں اچھے سے دھو لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے صبح میں دیکھا جائے گا آرام کرنے کا دوائی کھائیں گے کھانا کھانے کے بعد اس کے بعد اچھا لگے گا جب کھاتے ہیں تو ٹھیک لگتا ہے اس کے بعد پھر سے گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے من بتا نہیں کون دوائی دے رہا ہے سیٹھ ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے چکلا کو دھو لیتے ہیں اور کپڑے پہ ہی رکھ دیں گے تھوڑا سا برطن ہے اب اتنا بڑا چیز دھرک پون رکھتا ہے اس لئے سچے اس کو دھونا ہے یہ ہے ہاتھ سا پوچھتے ہیں تو اسی پہ پانی کر جائے گا پیسے اسی گیلا ہاتھ پوچھتے ہیں کچھ گندہ نہیں نل سب بھی ہم ساپ کر لئے تھے پہلے جب پرطن ساپ کرتے ہیں تو نہ لگے ہاتھ اس کو بھی کر لیتے ہیں دو پار میں یا مارننگ میں جب ہم کو ٹائم ملتا ہے تو آج یہ سب نہیں ہم کریں گے رسہ صرف پانی سب جگہ کا نکال دیں گے ایک دم سکھا ہو جاتا ہے صبح تک میں اور یہ کچھرا جو تھوڑا بہت تھا اس کو بھی نکال کے ہم نیچے رکھ لیں گے نیچے ڈب با رکھیں چھوٹا جیسا رکھتے ہیں بڑا سا ہم نہیں رکھتے ہیں ڈسٹ بھی کیونکہ یہاں سویدہ ہے بگل میں ہی پھیکنے کا تو ہم پھیک دیتے ہیں ایسے ہی ڈھنڈو جہاں بھی نہیں لگتا ہے پھر بھی بہت زیادہ ہامکور لگ رہا تھا ڈھنڈو پانی ساپ ہو گیا ہے اب اس کو بھی دھوکے رکھ دیتے ہیں اور ہاتھ بھی دھولیں گے اچھے سے ہینڈ واس سے تب کھائیں گے جا کے اب یہ ورطن والا کو بھی پوچھ لیتے رکھتے ہیں اچھے سے سجا کے ہم کو چکلہ رکھنے والا بہت پسند ہے اس طرح رکھتے ہیں نا اچھا لگتا ہے ہم کبھی بھی کھاڑا کر کے نہیں رکھتے ہیں جب لیے تھے نے چکلہ تو اور ویلن تو اسی ٹائم اسٹینڈ بھی لے لیے تھے بہت مجبوط ہے اور اچھا بھی ہے اور اب گرم پانی ہونی کے لیے دیتے ہیں کیونکہ ہلکا ان کو پینا تھا گرم پانی ان کو میرا تو من بھی نہیں کرتا ہے گرم پانی پینے کا لیکن طبیعت خراب ہے تو پینا ہی پڑے گا اور ریگولیٹر آف کر دیے جو جو یادھار ہے سب چیز کر لیں ہم کو واپس پھر ہوں کی چن میں آکے ہم کو یہ سب نہیں کرنا ہے پانی بھی گرم ہو گیا تھا دودھ سو پہلے ہی ہم گرم کر لیے تھے اور اب ہم کھانا نکال رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑے سا گوڑ لے لیں گے اور پھر ہم بھول گئے تھے کٹوری نکالنے کے لیے کی سبجی اسی میں لینا ہے کٹوری میں یہ کٹوری لے رہے تھے اور یہ ہے آج کا کھانا میرا روٹی سبجی دودھ گوڑ آپ لوگ بھی کھا لیجئے ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں بھائی